موسیقی السلام علیکم ان کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہاپ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے ساؤت ایسٹ ایشیا میں موجود دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک جس کی پاپولیشن دو سو تریتر ملین ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لے جاؤں گا انڈونیزیا دو سو تریتر ملین پاپولیشن میں دو سو ستائیس ملین مسلم جو اس ملک کا تریتری پرسنٹ پاپولیشن مناتا ہے یہاں پہ اسلامی ٹرڈیشنز کو فالو کیا جاتا ہے اور موسٹی یہاں پہ سمنی مسلم ہیں لیکن شیعہ بھی اگزسٹ کرتے ہیں کوئی 1.3 اور ادھر ریلیجن والی لوگ لائک ہندویزم بھی کچھ نہ کچھ اگزسٹ کرتا ہے اس ملک کا کیپیٹل جکارتا ہے اور اگر اس کو اور ممالک کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو پاکستان میں دو دو سو سولیا ملین مسلم بنگلہ دیش میں ایک سو تریتریا سٹھ ملین نائجیریا میں دو سو دو ملین ایجیٹ میں ایک سو دو ملین پاپولیشن مسلم کا ہے لیکن یہاں پہ دو سو ستائیس ملین جو اس ملک کا 33% پاپولیشن مناتا ہے یہ مسلم بابولیڈر سب سے بڑی کنٹری ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ پوری دنیا میں اگر ٹاپ لسٹڈ خوبصورت ممالک کی بات کی جائے تو انڈونیشیا کو ہم نہیں بول سکتے انڈونیشیا میں اسلام کیسے آیا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی سب سے بڑی مسلم کنٹری ہے تو یہاں پہ اسلام کیسے آیا سیون سے لے کر 33 سنچری میں یہاں پہ مسلمان تاجر عرب سے مختلف تجارت کی نیت سے یہاں پہ آتے تھے انڈیا سے آتے تھے عرب سے آتے تھے اور اور ایسے علاقوں سے آتے تھے جس نے یہاں پہ اسلام کا کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اور اپنے حصے کا کام کیا یہاں پہ سوفی مشنریز آئے جس نے بڑے پیسپل طریقے سے اسلام کو یہاں پہ پلایا اور پھر سکسٹین سنچری میں یہاں پہ بہت سے کنگز تھے سلطانز تھے جنہوں نے خود اسلام قبول کیا اسلامی ایڈوکیشنز آئے یہاں پہ مدرسوں کو قائم کیا اور مختلف علماء اور سوفیوں کے کمال کی وجہ سے یہاں پہ اسلام آیا اور سب سے بڑا کمال مارکو پولو جب اس علاقے میں آیا تھا تو اس نے بھی اسلام کو منشن کیا تھا ابن بطوتہ بھی جب اس علاقے میں آیا تھا تو یہ جاوہ انڈر اسلامی ایمپائر اور اسلامی رول تھا تو ان تمام کعوشوں اور کوششوں کی وجہ سے انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک بنتا ہے موسیقی 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 پوائنٹ تری پہ انڈونیشیا کی کچھ ایسے فیکٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا نمبر فرسٹ یہاں پہ دنیا کے ون ترٹی ایکٹیو والکینوز ہیں اور آس پاس ہزاروں لوگ بھی رہتے ہیں نمبر سیکنڈ یہاں پہ سترہ ہزار سے بھی زیادہ آئی لینڈز ہیں نمبر ترڈ یہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہیں جس کی دو سو تریتر ملین ٹوٹل پاپولیشن ہیں جس میں دو سو ستائیس ملین یعنی تریسی پرسنٹ مسلم ہیں نمبر فور یہاں پہ ست سو سے زیادہ لینگویجز بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے نمبر فائف ہر سال ٹوانی فائف سنٹی میٹرز انڈونیشیا نیچے چلا جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اس پہ پانی آ رہا ہے نمبر سیکس بالی بیچز دنیا کے سب سے ٹاپ رینگ بیچز ہیں نمبر سیون یہاں کے کزینز پہ دنیا کا کافی انفلوینس یعنی یہاں پہ عرب چائنیز اور اور ایسے علاقوں کی کزینز کا کہیں نہ کہیں پر آپ کو انفلوینس ملے گا نمبر ایٹ یہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا لانگسٹ بریج بھی ہے سورمادو بریج کافی بڑا ہے نمبر نائن یہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ ایکٹو والکانوز ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو کہیں نہ کہیں پر لوگوں کے کام بھی ملیں گے نمبر ٹین یہاں پہ کوپی کا پروڈکشن بھی کافی زیادہ ہوتا ہے یعنی یہ دنیا کی فورت ایسی کنٹری ہیں جو کافی زیادہ کو پروڈیوس کرتی ہیں اب ہمیں پتہ بھی جلدرہ ایفیکٹس کے بارے میں بھی ہم نے سمجھا تو فور پوائنٹ پہ ہم نے ویزا اور ہم نے کچھ ایسے ٹرائول کی چیزیں بھی سمجھ لینی چاہیے تو انڈونیشیا میں آپ کیسے جا سکتے ہیں آپ انڈونیشیا کی ایمبیسی جا سکتے ہیں اور ایمبیسی سے آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یا آپ کو کوئی لوکل سپانسر ویزا چاہیے ای ویزا آپ کو ملے گا یہاں سے کوئی ڈائریک فلائٹ نہیں ہے تو آپ کو ترو یا وایا دوبائی آپ کو جانا پڑے گا اور فیفت نمبر پہ ملکی جیوگراؤپی اور کلائم ایڈ کو بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں یہ لوکیٹڈ ان دی ساؤت ایسٹ ایشیا ان اوشیانا آئیلینڈ کنٹری ہیں جہاں پہ سترہ ہزار سے بھی زیادہ آئیلینڈ سے جاوہ سماترہ بالی کلیمانٹن سولاویسی اور یہ ایک ٹراپیکل کلائم ایٹ والی کنٹری ہیں جہاں پر کبھی کبھی بڑی زیادہ گرمی کبھی زیادہ بڑی سردی ہمیڈٹی اور کبھی کبھی بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں ملچہ کی اکانومی اور ٹوریزم کی بات کریں یہاں پہ اگری کلچر میں رائس پام آئل کافی اینس کافی زیادہ سپائس کی پروڈکشن ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئل گیز اور کول کی ایکسٹریکشن بھی یہاں پہ ٹکسٹائل کی انڈسٹری بھی کافی ہائی لیول پہ اپریٹ کرتی ہیں بالی کے بیچز دنیا کے بہترین بیچز میں شامل ہیں یہاں کی نائٹ لائف سب سے وائبرانٹ اور کلرفل نائٹ لائف ہوتی ہیں بربدور ٹیمپل اور ایسے ڈیفرن آئیکونک اٹریکشن سے اور یہاں پوری دھویا سے اس کو دیکھنے کے لئے لوگ آتے ہیں یہ ایک کلچر ہیریٹیج سائٹ بھی ہے یہاں کا کلچر ریچ کلچر ہے تین سو پلس یہاں پہ اتنک گروپس ہیں اسلام کافی زیادہ میجورٹی پہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بودھزم ہندویزم اور کرسچینٹی میں کہیں کہیں نہ کہیں پر ملے گی یہاں پہ کافی زیادہ انڈیجنس بیلیپس ہیں لائک یہاں پہ ایسے بہت زیادہ قبائل کے لوگ ہیں جو بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے رہتے ہیں لائک ایک قسم کا قبیلہ ہیں جو مردوں کو دفناتے ہی نہیں ہیں بلکہ ایسے چیرز میں رکھتے ہیں ویلج میں کہیں نہ کہیں پر سائیڈ میں تو وہ دفناتے نہیں ہیں تو ان کے زندگی کافی زیادہ عجیب سے ہوتی ہے اس طرح کے کوئی انڈیجنس ٹرائپس انڈیجنس بیلیپ کافی زیادہ انڈیجنسٹک ذہن بھی ان کنٹریز میں رہنے والوں کو لوگوں کا گئے ان سب سے پہلے سب سے بڑا مسئلہ جو اس کنٹری کو ہے وہ کرپشن انفرسٹرکچر کی کمی یہاں پہ ڈیفورسٹریشن پاپولیشن گروت کافی زیادہ کیونکہ یہ پاپولیس کنٹری رفتہ رفتہ بند رہا ہے اور والکینک ایرپشنز کی وجہ سے کافی زیادہ زلزلے بھی آتے ہیں جہاں پہ ہر سال بہت زیادہ بڑا نقصان ہوتا ہے تو آپ کو انڈونیشیا کے کلچر پہ دیفرنٹ چیزوں کا اگر اسلام میں کہی نہ کہی پر ہندویزم کہی نہ کہی پر انڈیجنس بیلیف کا کہی نہ کہی پر اس کے ساتھ بلنڈ ملے گا اب بھائی ہم تمام کے تمام چیزوں کے لیے ہم بالکل ریڈی ہیں ہمیں ویزا بھی مل رہا ہے ہم نے ایفیکٹس بھی سمجھے قانون بھی سمجھا تو اب کچھ ایسے اگر آپ انڈونیشیا جاتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو بالکل مس نہیں کرنی لائک بربدور ٹیمپل ہے جو ایک یونسکو ورڈ ہریٹیت سائٹ پہ ہیں جو ایک بودھس ٹیمپل ہے لائک ماؤنٹ برومو ہیں ڈیفرنٹ ٹائف کے آئیلینڈ سے تانہ ترو جو اس طرح کے ٹرائب سے بالی ہیں جکارتہ کے ڈیفرنٹ آئیلینڈ سے بالی کے ڈیفرنٹ آئیلینڈ سے اور ان ممالک میں اور اس ملک میں اگر آپ ٹراول کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو نائٹ لائف بھی دیکھنا چاہیے اس ملک میں بڑا ایک عجیب سسٹم ہے کیونکہ یہاں کی لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ پردیسوں سے شادی کر لیں اور سچ میں یہ ریالی ایکسپیرینسڈ بات ہیں اور ہر لڑکی یہاں پہ سوچتی ہیں اور ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر پرائے لڑکے اسی پردیسی لڑکے سے میں شادی کر رہو یہ ملک کافی زیادہ چیپ ہیں اور اس کی کرنسی بھی کافی ڈاؤن ہے یہاں پہ انڈونیزیا انڈونیزین روپیا استعمال ہوتا ہے اور ان تمام موجوہات کی وجہ سے یہ دنیا کے سب سے چیپ کنٹریز میں آتا ہے تو انڈونیزیا چیپ ہیں ٹراول کے لحاظ سے اگر آپ ٹراول کرتے ہیں ٹراول پرپس کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو میرے خیال میں انڈونیزیا ایک پرفیکٹ این بیک پیکر چوائس انڈونیزیا کی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہی آگئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں